متاثر ہوتے تھے پاکستان سے لبنان والے متاثر ہوا کرتے تھے پاکستان سے کیسے اتنی منظم ہو گئی شہید عارف حسانی رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور جوش والولا اور لوگوں کے اندر تشہیرات اور رغبت جو انقلاب کی طرف ہے اور اس سے گبرہت ہونے لگی کیونکہ پاکستان دنیا کے نقشے پہلا واحد ملک تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس کی پروجود میں آیا تو لوگوں کے اندر ایک دینی رغبت اور ایک دینی رجحان موجود ہے شیعہ ہو یا سننی جوانوں کے اندر آپ کو جوان اتنے راغب کا بھی دنیا کے ممالک میں نظر آئیں گے جتنی جوانوں کی رغبت پاکستان میں پائی جاتی ہے دین کی طرف شیعہ ہو یا سننی اس لئے مساجد میں جوان زیادہ نظر آتے ہیں امام بارگاؤں میں اسی طریقے سے دیگر دینی مراسم کے اندر جوانوں کی خاص تعداد ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے تو جب یہ انقلاب اسلامی کے گہرے اثرات پڑے تو اس وقت سعودیہ نے سپہ صحابہ کو وجود دیا آپ سپہ صحابہ اور پھر جھنگوی آیا حق نواز جھنگوی تو یہ جو جھنگوی آیا اس نے انتہائی منفی پروپاگنڈے کیا مثال کے طور پر رجال کشی کو اٹھایا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ یہ دیکھو شیعہ کی کتاب ہے شیعہ دیکھو نعوذ باللہ کیسے بولتا ہے یا کیسے بھونگتا ہے اس طرح کی الفاظ اور انتہائی نازبہ الفاظ اور وہاں پہ جو غالیوں کے نظریات ہیں جن کے اوپر آئیم علیہ السلام نے لانت کی ہے ان غالیوں کے نظریات پڑھ کے کہتا ہے یہ شیعوں کے نظریات ہیں اور نیچے والے لوگ سارے کے سارے حران پریشان استغفار استغفار کرنے لگ جائیں کہ یہ نظریات ہیں اس طرح انہوں نے اتنا پروپاگینڈا کیا اتنا پروپاگینڈا کہ پاکستان کے جو محکموں میں صاحب منصب و اقتدار اور بیورکریٹس بیٹھے ہیں ان کے ذہن بھی زہر سے انہوں نے بھر دیئے یہاں تک کہ یہ معروف شکسی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کہ اس نے اپنے آخری زندگی کے حصے میں ایران کا دورہ کیا اور اس نے خود ڈاکٹر اسرار احمد نے پھر کتاب لکھی شیعہ سنی مفاہمت پر نیٹ پہ موجود بھی ہے اور انہوں نے افسوس کیا کہ میں نے پہلے کیوں نے ایران کا دورہ کیا اور کہا کہ میرے علمی نہیں تھا کہ وہ شیعہ کافر سمجھتے تھے کیونکہ سپاہ صاحبہ کا پروپاگینڈا پہنچا ہوا تھا تو انہوں نے پہلی دفعہ آکے تشیعہ کو دیکھا کہا میں امام رضی علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ گیا میں نے تو کوئی ایسے شرکیا چیزیں نہیں دیکھی جو پاکستان میں انجام دیتے ہیں بریلوی حضرات کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک تعظیم اور محبت کا اظہار ہے لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں آزان ہوتی ہے تو ذریخ حالی ہو جاتی ہے سارے مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں قرآن میں مشغول ہیں دعاوں میں مشغول ہیں اور پردے کا بہترین احتمام موجود ہے بہت متاثر ہوئے حرم امام رضی علیہ السلام سے پھر یہاں پہ خواتین کی یونیسٹی کہ جس میں کوئی مرد نہیں ہے کہتے ہیں میری زندگی کا خواب تھا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسی یونیسٹی ہو تو میں اس کو حیران ہو گیا دیکھ کے اور کریڈٹ انہوں نے ایران کو دیا کہ انہوں نے اس کو برپا کیا کہ ایک ایسی یونیسٹی جس میں کوئی نامحرم نہیں ہے فقط مختص ہے وہ خواتین کے ساتھ پھر کہا کہ میں نے ان کی حکومتی بیلڈنگز بھی دیکھی ہیں امارتے دیکھی ہیں یعنی ان کی جو سرکاری بیلڈنگز ہوتی ہیں پوری دنیا میں سرکاری بیلڈنگز کو بڑا سجایا جاتا ہے کہتے ہیں ایران میں جتنے تعلیمی ادارے اور مدارس ہیں ان کی بیلڈنگیں ان کی تمام کی تمام تجارتی اور دیگر بیلڈنگز سے بہتر ہے خوبصورت سجیوی ہے آپ نے دیکھا ہوگئے مدارس کتنے خوبصورت انہوں نے بنائے ہوتے ہیں تو اس سے بڑا متاثر ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں بریلی دیوبند اہلِ حدیث کے مدارس کی تو بلکل اصلاح حالت ہی بہت پتلی ہے بہت زیادہ پتلی حالت اور یعنی غیر مناسب بیلڈنگز میں وہ رہتے ہیں لہذا اس سے بہت وہ متاثر ہوئے آپ نے دیکھا کہ اب انقلاب اسلامی کے خلاف جو زہر اگلا گیا اور آج تک زہر اگلا جا رہا ہے امار خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف تحمتیں انہوں نے لگائیں اس کو پورے کے پورے ایران میں حالانکہ ایران پاکستان کے سرکاری طور پہ کیونکہ یہ ہر ملک کے اندر کیپٹل کے اندر ہر ملک میں یہ قانونی طور پہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمسایہ ملک کی بڑی شخصیت یا ایک مشہور شخصیت کے نام پہ روڈوں کے نام ہوں تو اسلام آباد میں بعض روڈوں کے نام سرکاری طور پہ اس کی منظوری کے ساتھ وہ قبول کب کے کیا جا چکے ہیں تیس چالیس سال ہو گئے ہیں کہ اس روڈ کا نام امام خمینی ہو یا رحولہ خمینی ہو لیکن وہ صبح صاحبہ نہیں رکھنے دیتی نہ کسی چوک کا نام نہ کسی سٹریٹ کا نام اور نہ کسی اور جگہ کا نام جبکہ آپ کو کمال اتا ترک مل جائے گا اور کوئی اور آپ کو حتیٰ فیض احمد فیض مل جائے گا فیض احمد فیض روڈ جس کو پاکستان کے خلاف بغاوت کی اوپر ملک بدر کیا گیا اچھا شاعر تھا انقلابی ایک شاعر تھا لیکن کمیونسٹ ذہنیت کا مالک تھا سوشلزم اور کمیونزم کی سوچ کا مالک تھا ایک انقلابی شخصیت اندر سے تھی خلاص اکلام پروپاگینڈا اثر کرتا ہے اور ہوتا ہے حتما ہوتا ہے جیسے بھی قوت مقاومت تشیعیو کے خلاف بہت پروپاگینڈا اتنا پروپاگینڈا کیا گیا کہ اس سے ہماری جنسییں متاثر ہوئیں انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ شیعہ جو ہے وہ تو ایران کے ہاتھ پاکستان کو مثلا فروخت کرنا چاہتے ہیں جبکہ کوئی ایسا تصور نہیں کوئی ایسا ذہن میں دور دور کی سوچ بھی نہیں ہے لہذا انقلاب اسلامی یعنی غلامی سے نجات انقلاب اسلامی یعنی ایک ملک اور ملت اسلام کا استقلال امار خمینی نے کئی دفعہ یہ بیان کی ہے یعنی پاکستانی قوم اپنے لیے خود منصوبہ بندی کرے پاکستانی قوم استقلال کے ساتھ فیصلے کرے امریکی اور سعودی ایمہ اور اشاروں کی اوپر اپنے بڑے بڑے منافع کو دوہ پہ نہ نگا دیں جیسے اس وقت دنیا میں بڑے کاروبار جو ہیں وہ آئل یعنی پیٹرولیم ہے گیس ہے اور بجلی ہے ایران کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں پاکستان آرام سے ان سے خرید سکتا ہے لیکن پاکستان پیٹرول ایران سے آزاد نہیں ہے امریکہ کا پریشر قبول کرتا ہے امریکہ نے اتنے ہاتھ پاکستان کے اندر اپنے لمبے کیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ معایدہ ہو جائے تو بلوچستان سے بلاخر گزنیں کی چیزیں وہاں پہ وہ دہشتگردی کی کاروائیں امریکہ کر رہتا ہے سعودیہ بھی اسی طرح سے لمبے ہاتھ کیے ہوئے آپ نے ملاحظہ کیا کہ پروپاگینڈا کے اثرات گہرے پڑتے ہیں لیکن پروپاگینڈا کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو نا امید نہ کرے گالم گلوچ ہے توہین ہے قتل و غارت کی دھمکیاں ہیں ادھر باہمت ہو کے وہاں پہ ڈھٹا رہے اس کا علاج یہ ہے جتنی گالیاں پڑتی ہیں انسان کو اس کی پر اللہ کی طرف رجوع کرے مقابلہ نہیں کرنا اس سے لڑ پڑے گالم گلوچ شروع ہو جائے جواب دینا شروع ہو جائے یہ رویشی باطل ہے گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ نہیں ہے دھمکیوں کے جواب میں استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرے کہ میں اس راہ کی اوپر ہوں اگر آنا ہے تو ٹھیک آجو مبارزہ کرلو اگر زندہ رہے تو اسی راہ کو ادابہ دیں گے جاری رکھیں گے مارے گئے تو اللہ کی راہ میں شہادت کی سعادت کو حاصل کریں گے لہذا استقامت کا مظاہرہ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ شخصیت میں نظر آتا اس لیے ملہ نے خوب پروپاگینڈا کیا اور اس پروپاگینڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گھر کے افراد اس سے متاثر ہوئے وائلہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی شادی اپنی زوجہ سے ہوئی تھی تو تب زوجہ منافقہ تھی کیونکہ منافق نکلی زوجہ اس وقت تو کوئی عزمائش نہیں تھی بچے کی پر عزمائش تھی بچے ہی نہیں تھے کہ عزمائش ہو یہ معاشرے کے اندر پروپاگینڈے تھے جس کی وجہ سے وہ شکار ہو گئے مثلا ان کے رشتداری آس پاس سارے قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے تو ملا جب ایک بات کہتے اور مقابلے میں صرف غریب فقیری ملتے ہوئے دکھائی دیں جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی بچاری کے قسم پرسی میں ہی صورت چلتی ہے وہ جو تیز ترار ہیں الٹے سیدھے سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں وہ شاندار بھی ہیں اور شاندار زنگی بسر کرتے ہیں لوگ بھی انہی کا پوچھتے ہیں اور جو اصولوں پر زنگی بسر کرتے ہیں وہ مشہ کرائی کی جگہوں پر رہتے ہیں نہ انہیں اقامے ملتے ہیں نہ کچھ اور ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ چیزیں لہذا حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے اس چیز سے گھبرائے نہیں لیکن پروپاگنڈے کے اثرات وہ ہر معاشرے میں ہیں پروپاگنڈے کے اثرات کو دور کرنے کے اہم طریقے وہ مومنین کی جماعتیں ہیں مومنین ہیں کہ آگے بڑھیں مومنین ہیں کہ وہ مدد کریں وہ تو اپنی صفائی ایک حد تک پیش کرے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا عمر ہے جسا نوح علیہ السلام نے یہی پیش کیا اپنی رسالت کے بارے میں اپنی تعلیمات کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا یہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے جو میں بات کہتا ہوں اسے سنو اور اسے مانو انہوں نے تو اپنے طور پر صفائی پیش کی لیکن پروپاگنڈے کے اتنا گہرہ اثر ہوا کہ زوجہ بھی ماننی لائی اور بچہ بھی ہلاک ہوا یہ اثرات ہیں معاشرے کے اندر پروپاگنڈا کے پروپاگنڈا کا مقابلہ کیسے کیا جائیں مومنین اپنی قوت کو جم کریں معاشرے کے اندر اپنے کاموں کی رفتار کو تیز کریں معاشرے کے اندر جب قوت اور کاموں کی رفتار تیز ہوگی یہ خود ہی ایک تعرف بن جاتا ہے لیکن اگر ایک بندے کا مومنین بچاؤ ہی نہ کریں دفاع ہی نہ کریں اہل ایمان آگے سے دفاع نہ کریں وائلہ یہ پروپاگنڈے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہوئے تو کامیابی دھانے کی پر پہنچتے ہیں پروپاگنڈے حتی امیر المومنین علیہ السلام ان کی خلاف کتنے پروپاگنڈے ہوئے کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہلی علیہ السلام نوزباللہ نماز ہی نہیں پڑھتے یہ تاریخ تبری کا واقع ہے یا کتابوں کے اندر نہیں وارد ہوا تبری میں وارد ہوا ہے کہ جنگ سفین کے اندر وہ لڑنے کے لیے آیا اور اس نے شیر پڑھے کہ تمہارا امیر تو وہ ہے کہ جسے نماز سے کیا خرص اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں تو اس جگہ پہ پھر مبارزہ ہوا اور اسے سمجھایا تو جناب حاشم بن عطبہ کے ساتھ یہ واقعہ انہوں نے پھر پوری دلائل پیش کیے اور وہ پھر منصرف ہوا جنگ سفین میں خلاص ہے کلام کہ ایک بڑا جرم اور ایک ناقابل معافی جرم جس کا خمیازہ پورا معاشرہ بھگتتا ہے اور وہ ہے پروپاگینڈا سوال اگر پروپاگینڈا کا شکار معاشرے کے افراد عوام الناس ہوتے ہیں عوام الناس کہو کہ قصور ہے یا نہیں کیا ادھر ہمارے ذہن میں آئے گا قصور ہوگا یا نہیں ہوگا پروپاگینڈا کا اگر شکار ہوتے ہیں قصورہ تو کیوں وہ تو کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا وہ تو پروپاگینڈا اتنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو لوگ ہیں انہیں بھینس نہیں بنایا انسان بنایا بھینس کے پاس عقل نہیں ہوتی انسانوں کے پاس تو عقل ہوتی ہے نا وہ دیکھ رہے انہوں علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ان کی صیرت ہے ان کا کردار ہے ان کا گفتار ہے مومنین کو وہ دیکھ رہے ہیں ان کی پاکیزہ رویش ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر وہ ان کی پر ایمان نہ لائیں تو ان کی تو پکڑ ہوگی لہذا ملا چونکہ ان کا پیٹ اور ان کے اموال بھرے ہوتے ہیں وہ ایک قوت رکھتے ہیں قوت رکھنے ہی ہو جیسے پروپاگینڈے پھیل جاتے ہیں جیسے بھی میڈیا ہمارے پاس جو بھی میڈیا وہ حکومتوں کے اس ملک کی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ ایک خبر چلائے اور وہ چلتا بھی اسی طرح مثلاً کسی کو کسی دینی مسئلے کی وجہ سے مثلاً مار دیا گیا تو اخباروں میں بڑے بڑے اخباروں میں خبر چھپ جائے کہ فلان کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ لڑکی کے بھائیوں نے فلان کو لڑکی کے چھیڑنے کی پر قتل کر دیا اب جب اخباروں میں آئے گی تو سب جگہ یہی پھیلے گی پھر ٹی وی پہ بھی وہی خبر چلائی جائے تو محلے کے لوگوں میں چند افراد گلاو کسی کو پتا ہی نہیں اصل مسئلہ کیا وہ پروپاگینڈے کی وجہ سے اسے یہی باتیں کہہ رہا ہوگا لہذا پروپاگینڈا اثر کرتا ہے ملا نے نوح علیہ السلام کے دور میں ایک یہ کام کیا آئے آگے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سورہ نوح علیہ السلام اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو اور میری اطاعت کرتے ہو تو تمہارے گناہوں کو اللہ مغفرت فرمائے گا اور ایک مدت تک تمہیں مؤخر اللہ نے کیا ہے یعنی ہم سب اس دنیا کے اندر ایک فرصت لیے ہوئے ہیں یہ فرصت ختم ہوگی اختیار چھن جائے گا سفر انسانی نہیں ختم ہوتا انسان کا یہ سفر جاری ہے سفر اس بدن کی تشکیل سے وجود میں آیا اس کی مثال اساتیز بیان کرتے ہیں آپ ایک بیچ کو لیں بیچ کو آج گل تو یہ تجربہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں یہ پانی لیں کیونکہ بعض چیزیں پانی سے ہی اگ آتی ہیں پیاز لے لیں یا مٹی ڈالیں اور مٹی میں لوبیا ڈال دیں لوبیا ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے اس کی جڑے بننا شروع ہو جائیں گے جڑ جتنی بنتی جائے گی اوپر کمپل اوپر نکلتی جائے گی یہاں تک کہ وہ جو لوبیا ہے اس کے وہ آپ نے دبایا تھا مٹی کے اندر وہ مٹی کے اندر سے کمپل نکل کے مٹی کا سینہ چیر کے باہر آ جائے گی اچھا لوبیا کہاں چلا جائے گا آستہ آستہ وہ منحل ہو جائے گا اسی مٹی کے اندر دو حصے لوبیا کیوں بن جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا وہ پھر جو دو حصے یوں بنیں وہ آستہ 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 کیا ہوں گے سوکھنے شروع ہو جائیں گے سوکھتے سوکھتے کیا بن جائیں گے مٹی کا حصہ بن جائیں گے اور وہ جو اوپر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا انسانی نفس بھی شیطنا ہے نطفہ جب قرار پایا تو نطفہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ایک ایسی صورت میں پہنچتا ہے کہ جب اس کے اندر کمپل کتنا نفس پیدا ہو جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نفس مجرد وہ غیر مادی ہے وہ جو غیر مادی ہے اس کا ایک جہان سے ربط ہے اس جہان کو آپ ملاقوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں برزق سے بھی تعبیر کرتے ہیں یہ جو نفس ہے اب نفس نے آگے بڑھنا ہے اور یہ جو لوبیہ تھا یہ بدن کی طرح ہے بدن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا سوکھتا جائے گا اور مٹی میں ختم ہو جائے گا اور وہ جو کمپل ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ مثال ہمیشہ ایک طرف سے قریب کرتی ہے دوسری طرف سے دور کرتی ہے آپ نے اسے قریب کرنا ہے یعنی ہمارے بدن کی مثال کیا ہے اسی سے نکلا نفس جیسے کمپل نکلی لوبیہ سے ہی اور اس لوبیہ نے زمین میں منحل ہو جانا ہے غائب ہو جانا ہے اور اس نے اگلے مرحلے میں داخل ہو جانا ہے آپ وہ جو زمین سے باہر آگئی ہے کمپل اسے سمجھ لیں کہ برزق میں آگئی ہے وہ جو زمین کے اندر تھی تو اس سے نفس پیدا ہوا اب وہ زمین کے اندر ہی اب پل رہا ہے جیسے جیسے جڑ نیچے بن رہی ہے یہ جڑ کا کیا مطلب ہے یہ ادھر سے رزق اپنا لے رہے یہ زندگی بسر کر رہے اچانک دیکھا کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتا ہے یعنی موت مل گئی اسے موت نے اگلے جہان میں پہنچا دیا اس سے پہلے والا جو مرحلہ ہے اس مٹی کے اندر اندھیرے کا مرحلہ یہ دنیا کا مرحلہ ہے دنیا میں بدن اپنی جگہ پہ رہ جائے گا وہ جو نفس ہے پھر وہ آگے جائے گا صرف دنیا میں ایسا ہے کہ بدن سے ابتدا ہے اور نفس کا ایجاد ہونا اور خلق ہونا ہے اور اللہ تعالی خلق فرمانے کے بعد پھر نفس کبھی بدن کے بغیر نہیں ہے برزخ میں ایک نو بدن ہے قیامت میں ایک نو بدن ہے بدن کے بغیر نہیں ہے لیکن قبر یعنی برزخ برزخ اور قبر ایک ہی چیز ہے برزخ اور قبر کے اندر اور قیامت کے اندر جو بدن ہے وہ نفس پیدا ہوگا لیکن اس دنیا میں جو ہے نفس وہ بدن صحیح ہے اگرچہ ایک اختلافی موضوع ہے کہ آیا روہیں پہلی تھیں اور بدن بعد میں تھے وہ ایک اپنی جگہ پر بحثیں موجود ہیں لیکن یہ جو میں بات تحقیقی پیش کر رہوں یہ اکثر علماء اور اکثر فقہ یعنی عرفاء اور اکثر فلسفہ کے نظریات کا خلاصہ ہے جو قابل قبول نظریات ہیں وائلہ چودہ کے قریب اقوال ہیں اس کے زمن میں خلاص کلام یہ جو اجل مسمع ہے وہ اجل مسمع یہی ہے کہ یہ بدن زمین میں منحل ہو جائے گا یہ زمین کے اندر غائب ہو جائے گا انسانی نفس آگے منتقل ہو جائے گا اور پھر وہ آگے اپنا سفر کرے گا برزخی بدن کے ساتھ سفر کرے گا برزخی بدن کیسے آتا ہوگا وہ اس دنیا کے مطابق اس دنیا میں جو انسان نے اپنے نفس میں اگایا ہے نہ کہ اپنے بدن پر اگایا ہے وہ ہر روز کنگی کرتا رہے ہر روز کپڑے پہنتا رہے کوئی اثر نہیں ہے اس کا اس نے نفس کے اندر کیا اس کے وجود میں آ رہا ہے خیالات کی دنیا میں بیٹھا ہوئے خیال ہی اندر چل رہا ہے وہ خیال اس کے نفس کو تشکیل دے رہا ہے قبر کے بدن کو تشکیل دے رہا ہے آخرت کے بدن کو تشکیل دے رہا ہے اس لیے انسان نے جو اپنے نفس میں اگایا ہے وہی مرتبہ جنت اور جہنم ہے وہی اس کے لیے جنت اور جہنم کی صورتیں ہیں اس نے اپنے اندر اگر آبادی جہنمی چیزیں کی ہیں تو اسی سے مبتلا رہے گا وہ جیسے آپ خواب میں دیکھتے ہیں نا خواب میں سورت چاند ستارے سارے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آپ کو روڑے امارتے سب نظر آ رہی ہیں واقعات بھی نظر آ رہے ہیں وہ کس نے خواب میں کہیں پہ آپ گئے ہیں کہیں پہ بھی نہیں گئے آپ وہ آپ ہی نے خود اگائے ہیں وہ آپ ہی نے خود آباد کیے ہیں یہ اجلِ مسما اس کو بڑے توجہ سے دیکھنا ہے یہ سارے مراحل تہہ ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی فرصت ہے دنیا کی زندگی محلت ہے اگر اس کے اندر مثلا ہم نے اپنے وجود کے اندر فرار کی کوششیں کی مثلا ہم ادھر آئیں بیٹھے ہیں اپنے اندر فرار کی کوششیں کی کہ یا ٹھیک ہے زبردستی ہے بیٹھ گئے اب اندر دل نہیں ہے یا کوئی اور کام شروع کر دیں ذہن کسی اور طرف لے جائیں وہ اپنے اندر کس کی ریاضت کر رہا ہے فرار کی ریاضت کر رہا ہے دھوکے کی ریاضت کر رہا ہے ایک بندہ وہ کوئی اور کام کی دھوکے کی ریاضت کرتا ہے ہاں گناہ جنم لے لے معافی مانگے اللہ سے توبہ کرے پروردگار جھوٹ بول دیا پروردگار یہ کیوں مجھ سے خطا ہو گئی ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں یہاں پہ ازالہ ہے لہذا اس عجل مسمع اس کی توجہ اسے دیکھنے چاہیے جب یہ مدت آ جائے گی مدت آ جائے گی تو بدن تو گیا جب بدن گیا ایک لحظے کے لئے تاخیر نہیں ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کل مر جائیں گے پرسوں مریں گے ہر روز سوچیں کہ آج مر جائیں گے صبح زندہ نہیں صبح ہو جائے کہ شام زندہ نہیں تاکہ عمل میں خلوص پیدا کریں کیونکہ محلت یہی ہے اس لئے اگلا جو جہان ہے وہ ہمارے وسوسوں پہ اپنے خیالات اور نظریات کی بنیاد پہ آباد نہیں ہے جب عمل کریں خالص ہو کے کریں جب عمل کریں اللہ کے لئے کرنے کی کوشش کریں دنیا کے اندر جتنے تقاضی ہیں خصوصا انسان کو بعض جرائم اندر سے بعض امراض جکڑے ہوئے ہوتے ہیں مثلا حسد بہت جکڑاوہ ہوتا ہے تکبر اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کے لئے وہ ہمیشہ عالی چیزیں ہی سوچتا ہے اپنے آپ کے لئے وہ بہترین چیزوں کا ہی انتخاب کرتا ہے اپنے آپ کو بالہ ترین مقام کی اوپر رکھتا ہے توازوں کے اندر حیات ہے اسی طریقے سے اللہ کے لئے قدم اٹھائے نہ اگر ضروری نہیں ہے کہ مثلا یہ والی تصویر کشی آپ اپنے ذہن میں رکھیں ایک دفعہ ہمیں پڑھائی کی اوپر چیز لے کے آتی ہے یہ احساس کہ میں علم دین حاصل کروں میں قرب الہی حاصل کروں میں علم کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوں اور ایک دفعہ اس لئے میں علم حاصل کروں تاکہ اقامہ حاصل ہو جائے ادھر بھی وہ پڑھ رہا ہے لیکن زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے جب آخرت آئے گی سامنے ایک نے اقامے کے لئے اور شہریہ کے لئے اور بہترین ادھر زندگی کو اختیار کرنے کے لئے تعلیم حاصل کی اور ایک نے اللہ کے لئے تعلیم کو حاصل کیا فرق ہے دونوں کے اندر ایک نے اپنی حمد کو جاری رکھا بے شک جو حاصل ہوا وہ کم ہوا کیونکہ حمد اس کا اندر بنا رہی ہے نہ کہ وہ جو حاصل ہو رہا ہے وہ ہمیشہ بن جائے گا وہ جو اس نے طلب کی انتھک محنت اور کوشش کی ہے سبح سورے نکل جاتا تھا تھکا ماندہ واپس آتا تھا پھر نہ نیند پوری ہوتی تھی نہ غزا سی طرح کھا پاتا تھا یہ اس کی روخ کی توانائی کے باعث بن رہی ہے یہ زہمتیں زہمتیں اس کو نتیجہ دے دیں گے واللہ ظاہری ڈگری ظاہری طور پہ آ جانا یقیناً پانچ سو صفحے کی کتاب ہے تو مطلوب یہ نہیں ہے کہ پانچ سو صفحے ہمیشہ یاد رہیں کس کو یاد رہتے ہیں کسی کو بھی نہیں رہتے اس میں سے اس کا اتنا مطلوب ہے کتاب کھولے پڑھا سکتا ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ مطلوب تھا کہ اس نے کیوں کتاب کو پڑھنا شروع کیا کیوں اس نے مثلا تجارت شروع کی کیوں یہ کام شروع کیا وہ جو نفس کے اندر اس کا ایک اندر انگیزہ ہے سبب ہے وہ اس کو وجود دیتا ہے اور وہ آگے لے کے چلتا ہے اس لیے اس آیت کو بڑے سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے کہ مدت اللہ نے رکھ دی ہے ہر شیئی کی نشنواں میں اللہ نے مدت رکھی ہے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے کائنات کی ہر شیئی کے لیے ہے لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو یعنی یہ فلسفے قوم نے کہا سننے تھے قوم کو کیسے بتائیں قیامت کیا ہے برزخ کیا ہے دنیا کیا ہے وہ تو سننے کے لیے نہیں آمادہ اس لیے فرمایا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اگر تم جانتے ہوتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا کہ میں نے تو انہیں دن رات بلایا ہے کیونہ بلانے کا کام دن رات کرنا چاہیے اس لیے پہلے بھی ارز کیا کوئی ایسی نصیحت کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس میں نصیحت اس کو شامل حال نہ کر دیں کسی نہ کسی طرح اسے اللہ کی طرح دعوت دیں کیونکہ اللہ سے باتیں کیا کرو اللہ کو پکارا کرو اللہ تمہارے نفع کا مالک ہے تمہارے ضرر کا مالک ہے ربط اللہ سے قائم کرو نصیحت کوئی نہ کوئی اسے ضرور کرے فَلَنْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا یہاں پہ سارا مسئلہ ہے کہ وہ جتنا بلاتے اتنا وہ دور بھاگتے تھے یہ جو دور بھاگ رہا ہے ایسا نہیں کہ اب اس سے ہم ہمیشہ دشمنی ہی کر لیں دل جلائیں اس کے لئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ہستی کائنات میں گزری یہاں تک کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو یہ قرآن میں تقرارا کہا کہ آپ تو ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ لوگ نہیں ایمان لانے والے یہ جو سورج یونس کی حمایت پڑھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ناپسند ہے کہ یہ لوگ مثلا ایمان نہیں لاتے تب تک آپ ان کے پیچھے پڑھیں کہ یہ حد تک ایمان لیں ہیں یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں تو یہ ہے کہ دل جلائیں اگلے کے لئے یہ ہدایت پا جائے یہ ہدایت کے راستے پر آ جائے یہ دل جلائے اس کی اصلاح ہو جائے شخصی مسائل ہٹا دیں اس نے مجھ سے اچھے تنی کیسے ملا نہیں تھا اس نے کون سے مجھ پہ پیسے خرچ کی ہیں تو نہ کبھی سلام کرتا ہے صحیح طریقے سے نہ کچھ یہ سارے شخصی مسائل ہٹا دیں اس کے لئے دل جلائیں اسے راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کریں اس کو بندگی کی قائل کریں اوہ اقام سلاحات کر لے تو اندر بیج آپ نے بہو دیا گویا کہ اس کے بیجے توحید اس کے وجود میں پڑ گیا یہ نشنوا پائے گا یہ ترقی کرے گا لہذا حضرت نوع علیہ السلام کا بھی یہی ہموغم تھا صبح و شام کہ یہ لوگ راہ کی اوپر آ جائیں کیونکہ اختیار سے آنے جبر کے ساتھ نہیں یہ یاد رکھیں کہ جبر کے ذریعے سے ہم جو عامال بھی کرانے ہیں وہ نشنوا نہیں پاتے ہیں وہ جو اختیار کے ساتھ قلیل انجام دیتا ہے وہ کثیر انجام پا جاتا ہے اور جبر کے ساتھ آپ کئی مہینے بھی بٹھائے رہے اس کے وجود میں کوئی سپی پنپتہ نہیں ہے لہذا اس سے اچھے اخلاق سے بات کریں ماحول سازی کریں تاکہ اس کی وجود میں رغبت پیدا ہو اور قرآن نے دین اسلام نے اس کا احتمام بہت وسیع پیمانے پہ کی ہے مثلا اندر سے نفس جب چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ نشنوا نہیں ہوئی ہوتی تو چھوٹا ہی رہ جاتا ہے تو چھوٹے نفوز پیسوں کی اوپر اور لالچ کی اوپر بہت تیزی سے آ جاتے ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ثواب رکھ دیا ثواب کی وجہ سے ہی آ جاؤ پھر ڈر جاتے ہیں چھوٹے نفوز جد گھبراتے ہیں مشکلات سے جہنم کی سزائیں رکھ دی ٹھیک ہے جہنم کی خوف کی وجہ سے ہی تم آ جاؤ اس لئے قرآن بھرا گئے ان چیزوں سے جو اہل علم ہیں ان کے لئے علمی لذتیں رکھ دی ہیں خدا اندر مطال نے عبادت کو وسیلہ بنایا چھوٹے چھوٹے مسائل اور مصیبتیں ہیں اسے گناہ جھڑنے کا سبب بنا دیا یعنی اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی گمراہ مر جائے یا کوئی گناہگار مر جائے تو سب قصور اس کا ہے جب ٹھوکر رکھنے پہ ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب توبہ استغفر اللہ کہنے پہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے جب اس کے لئے مہربانی اللہ نے اتنی کی عقل دی زمیر دیا اس کے اندر ایک وجدان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا پھر انبیاء بھی بھیجے کتاب بھی نازل کی رہنما بھی رکھ دیے پھر حادثات کی صورت میں مرض کی صورت میں فقر کی صورت میں مشکلات کی صورت میں عبرت کے نمونے رکھ دیے اس کے باوجود بھی وہ نہ آئے تو پھر کس کا قصور ہے کائنات تو اللہ نے کھولی کتاب رکھی لہذا حضرت نوح علیہ السلام سے جب فرار کیا تو یہ فرار چوتھا جرم ہے تکذیب تھی توہین تھی سازشیں تھی چوتھا کیا ہے دیکھیں اللہ فرارا فرار کیوں مسجد سے فرار کیوں نام حسین علیہ السلام سے فرار کیوں درس سے فرار کیوں علم سے فرار کیوں کیوں لذتوں سے فرار نہیں کرتا ففررو اللہ قرآن کی آیت ہے اللہ کی طرف بھاگو فرار کرو دنیا سے دنیا کسی چیز کا نام ہے زینت کا نام لذت کا نام شہوات کا نام سونے کی شہوات کھانے کی شہوات پھرنے کی شہوات محفلوں کی شہوات جنسی شہوات منصب کی شہوات حاکم بننے کی شہوات حکم جاری کرنے کی شہوات کا ایک مجموع ہے دنیا ان شہوات کو ترک کرے ففررو اللہ اللہ کی طرف فرار کرو میں تمہارے لئے نظیر مبین ہوں سورہ زہریات کی آیت ہے احضر آپ نے ملحظہ کیا کہ انسان کو لازم ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ فرار کرے لیکن کس کی طرف اللہ کی طرف قوم نے الٹا کیا کام وہ اللہ علیہ السلام سے فرار کر کے شہواتوں کا سہارہ لیتے ہیں گھر انہیں بڑا اچھا لگتا تھا گھر کی زندگی گھر کی رونق اپنی محفلے اپنا قبیلہ اپنی صحت و سلامتی اپنا آرام اپنا مال و دولت یہ زندگی یہ دنیاوی وہ ہمیشہ ادھر بھاگتے تھے وہ نہیں نظر آتا تھا نوح علیہ السلام کے درسوں میں وہ نوح علیہ السلام کی تعلیم جب دے رہے ہوتی نہیں نظر آتا وہ نوح علیہ السلام جب مشکل میں کھڑے تھے نظر نہیں آتا جب نوح علیہ السلام عبادت کر رہے نظر نہیں آتا ہر وہ چیز جہاں پہ سختی ہے عزت بخش ہے وہاں پہ حاضر ہے یہ کونسا فرار ہے اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرارہ یہ تو بھاگتے ہیں یہ جو بھاگنا ہے یہ جرم ہے یہ فراری ہے نفس اندر سے یہ جب قیامت میں قبر میں اٹھایا جائے گا تو کیسے امام علیہ السلام کے ساتھ آئے گا وہ تو بھاگا ہے حقیقت میں امام علیہ السلام سے آج میں نیجب علاقہ کے خطبی اس نے پڑھنے نہیں ہے نیجب علاقہ کی باتیں سننے نہیں ہیں تذکر امام علیہ السلام سننا نہیں ہے ان کے تذکرے میں حاضر نہیں ہونا اب وہ یہ کہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا قبر میں اس نے تو اپنا نفس سے فرار کی اوپر اٹھایا بنایا ہی اس نے نفس کی تربیت فرار پر ہے اور فرار کے بہانے دنیا کی خاطر کبھی مال کبھی اولاد کبھی گھر بار کبھی ذاتی اس کی اپنی مصروفیات اس لیے پھر ہے فَإِنِّكُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کہ میں نے جب بھی ان لوگوں کو بلایا تاکہ اللہ کی ذات ان کی مغفرت فرما دے اللہ سے مخاطب ہے نوح علیہ السلام اے پروردگار میں نے جب بھی ان کو بلایا ہے کہ آجاؤ کچھ باتیں سن لو کچھ تعلیمات لے لو کچھ عبادت انجام دے لیں لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے تو ان کی مغفرت فرما دے جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ میری باتوں کو سن کی یوں کالوں میں انگلیاں گسا دیتے تھے وہ یعنی انگلیاں گسانا کنایا ہے محاورتاً آپ جملہ کہلیں یعنی انہوں نے کان بند کر لیے ٹھیک آپ بولتے رہے جیسے وہ ہیڈ فون نہیں اندر گسا لیتے جو مرضی تم نے کہنا ہے یا یہ کہ آپ ڈانٹ پٹنی ہی پٹنی ہے اندر اہد کی ہے کہ یار چار باتیں سن لیے سر جھکا کے سن لیے یعنی اپنے دل کے دروازے بند کیے وَسْتَغْشَوْ سِعَابَهُمْ کپڑوں سے ڈھاپ لیتے تھے اپنے آپ کو کہ نہیں بھائی یعنی وہ انتہائی متنفر طریقے سے انکار کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں یار خدا رہا اب تو میری جان چھوڑ دو مہربانی ہوگی کہ اب تو چلے جاؤ یار تھک گئے اب تو ہاں اس طرح کا سلوک نوح علیہ السلام سے کرتے ہیں وَأَصَرُوا اور ڈٹے رہتے تھے اپنی جہالت پہ وَسْتَقْبَرُوا استقبارَ تَقْبُر کرتے تھے تعلیماتِ خدا کے سامنے نوح علیہ السلام کے سامنے تَقْبُر کرتے تھے پس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں پانچوہ جرم ہے لیکن اس پانچوہ جرم کے اندر اور انداز دیکھیں کتنے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بقیہ بیان کیا جائے گا کہ پانچوہ ان کا جرم ہے کہ نوح علیہ السلام سے نفرت کا اظہار یا دوری کا اظہار فرار کے طریقوں سے کس طرح سے فرار کیا انہیں کانوں میں انگلیاں گسا لینا کپڑوں سے اپنے سروں کو ڈھاپ لینا اور ڈٹے رہنا اثر ہو یہ ایک جرم کے ڈٹے اپنی جہالت اور اپنی نادانی کی پر مثلا کہیں کہ یا تم جو مرضی کہلو ہم تمہاری وجہ سے کوئی عقیدہ چھوڑ دیں گے یا آپ اپنے علاقوں میں کام کریں جملہ بڑا سننا پڑے گا یا تمہاری وجہ سے میں اب یہ عقیدے اپنے چھوڑ دوں تو یہ تو مولویوں کی باتیں آتی رہتی ہیں وستقبر و استقبارہ کے تکبر دو طرح کا ہے ایک شخصی تکبر ہے کہ آپ اگلے کو حقیر جانے اپنے آپ کو بڑائی کا احساس کرتے ہوئے کچھ ظاہر کر دیں اگر آپ ظاہر نہیں کرتے یعنی اگلے کو حقیر نہیں جانتے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ ہے عجبہ خود پسندی یعنی میں یا بڑا ہوں میں کیسے کچن میں کوئی کھانے بنا لوں میں یہ جوتے سیدھی کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا میں اس جگہ پہ کیسے سو سکتا ہوں ہم تو کوئی ہوتل وغیرہ میں سونے کے قائل ہیں یعنی وہ اگلے کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یہ ہے عجبہ اگر اگلے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے ظاہر کچھ نہ کرے بدن سے تب بھی تکبر ہے یہ ہے شخصی تکبر لیکن ایک تکبر ہے جو اس سے کئی گناہ خطرناک ہے جسے قابل معافی قرآن نے قرار نہیں دیا وہ یہ ہے کہ حق بات کے سامنے تکبر دکھانا ہے یا یہ بات میں نہیں مان سکتا ٹھیک ہے ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں یہ والی بات میں نہیں مانتا یہ جو حق کے بات سامنے تکبر دکھانا ہے جیسے نو علیہ السلام کی باتوں کے سامنے قوم کا انکار کرنا ہے یہ تکبر ہے یہ خطرناک ترین قسمیں تکبر کی پھر فرماتے ہیں ثُمَّ اِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّ اَعْلَنْتُ لَهُمْ کہ میں نے انہیں جہرن انچی آواز میں بھی بلایا علانیا بھی انہیں بلایا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَ پُشیدہ طور پہ بھی میں نے کٹھے کی یہ جو اہم اہم بندے تھے کہ یار چلو یہ سنجیزہ بندے لگ رہے ہیں ان کی میٹنگ کر کے ان کو تھوڑا خلا پھلا گئے مغفیانہ طریقے سے تبلیغ کریں تو فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درست میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہِ طاہِ